باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت مکندس پترس رسول کا پہلا خط اس کا پہلا باپ اور اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر پچیسویں آیت تک کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے باپ دادا کے بےہودہ دستوروں سے فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے خلاصی نہیں پائی بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے جو بے داگ اور بے عیب برہ کی مانند ہے وہ بنائے عالم سے پیشتر ہی سے جان لیا ہوا تھا لیکن اس آخری زمانہ میں تمہارے لئے ظاہر ہوا اسی کے وسیلے سے تم خدا پر ایمان لاتے ہو جس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور اسے جلال بکشا یہاں تک کہ تمہارا ایمان خدا پر بھروسہ بھی ہے چونکہ تم نے حق کی مطابت سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے جس سے بیر یا برادرانہ الفت پیدا ہوتی ہے اس لئے دلو جان سے ایک دوسرے کو بہت پیار کرو کیونکہ تم فانی بیج سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور باقی ہے از سر نو پیدا ہوئے ہو کیونکہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری حشمت گھاس کے پھول کی مانند ہے گھاس سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے مگر خدا کا کلام ابتک باقی رہتا ہے یہ وہ کلام ہے جس کی خوشخبری تمہیں دی گئی ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو موسیقی